سر السلام علیکم سر اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں یقین کرو میں نے یہ ٹی وی والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اسمبلی کے اجلاس جو ہے وہ ڈائریکٹ نہ دکھایا کریں کیونکہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے اوپر برہ اثر پڑتے ہیں اتنے بدتمیز ہیں یہ ایم این اے اور ایم پی اے جو آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں کسی کی کوئی بات نہیں سننی وہ ایک حلف اٹھا رہے ہیں ابھی شروع ہوئے ہیں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے تلاوت ہوئی ہے نات خانی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ حلف اٹھا رہے ہیں اور سنے یہ کتنا شور کر رہے ہیں ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ جناب حلف تو آرام سے سن لے وہ جام کمال صاحب حلف اٹھا رہے تھے بے تہاشہ شور کیا بھئی حلف نہ اٹھائے وہ سار جی یہ جو قوم ہے نا یہ جو قوم عمران خان کی آئی ہے یہ آپ کو نہیں چلنے دے گی میں اب بار بار آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں انہوں نے اسمبلی چلنے ہی نہیں دینی یہ اسمبلی چلنے کے لیے نہیں آئے کاش یہ آتے ہی استیفت ہیں حلف اٹھا کے نہ ساتھ ہی استیفت ہیں جو ان کا وطیرہ ہے پھر یہ اسمبلی چلے گی کوئی بات نہیں کرنے دیتے اسمبلی میں یعنی کہ کوئی بات نہیں کرنے دیتے جس شخص نے یہ کہہ دی ہے کہ جناب وہ اگر جیت کے آئے گا شباز شریف تو میں اس کو مبارک بات بھی نہیں دوں گا آپ اس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں آپ کہتے ہیں جی پڑھائی کریں ان کو ایڈوکیٹ کریں مجھے یاد آ گیا جب میں کالج میں پڑھتا تھا نا تو ایک شخص ایک سٹوڈنٹ پر کوئی اوپر حملہ کر دیا پسٹول کے ساتھ تو ہم نے اس کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیا گولی نہیں چلی اور ہم نے پکڑ کے نا پرنسیپل کے پاس لے گئے وہ پرنسیپل انتہائی شریف تھا انتہائی خالد خان صاحب اس کا نام تھا ڈی سیٹ اور انتہائی شریف ہم نے کہا ساتھ جی یہ ہم نے رنگی ہاتھوں پکڑا ہے اس کو سٹوڈنٹ کو دعود کو تو یہ اس نے فائر مارنے کی کوشش کیا اور یہ پکڑا گیا اور اب اس کو پولیس کے حوالے کریں تو وہ ہمیں آگے سے کہتا ہے پولیس اس کو پولیس کے حوالے نہ کریں وہ پرنسیپل یہ ایسٹ تھا اس کو ایڈوکیٹ کریں کہ یہ بری بات ہے پسٹول لانا بری بات ہے اس کو ایڈوکیٹ کریں اس کو پولیس پولیس کے حوالے ابھی تک وہ ہمارا لطیفہ بننے ہوئے کہ وہ بندہ مار رہے ہیں تو ہمیں پرنسیپل صاحب کہہ رہے ہیں باہر کا بیچارہ پڑا ہوا تھا پرنسیپل خالد خان صاحب کہتے ہیں اس کو جی ایڈوکیٹ کریں کہ یہ ایسے ایسے نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تماشا دیکھیں اب بھی اجلاس شروع ہوا نہیں ہے یہ دیکھ لیں تماشا دیکھیں تماشا دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب یہ ٹی وی والوں نے ان کی نعرے بازی بند کر دی ہے جو دکھا رہے ہیں میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ حال ہے اسمبلیوں کا یہ اب انہوں نے کھول ہے یہ وہ حاضری لگا رہے ہیں اور ادھر دیکھیں تیرہ یار میرا یار قیدی نمبر آٹھ سو چار انہوں نے جرم کو بھی عزاز بنا لی ہے قیدی ہونا کوئی اچھی بات ہے قیدی ہونا اچھی بات ہے انہوں نے اس کو بھی عزاز بنا دی ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار وہ سولہ کیسوں میں مطلوب ہے یہ نون لیگ کے یہ کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر احتجاج کیا گیا ہے اور ایسے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سپیکر آیاد صادق جو کے نام پکار رہے تھے دونوں امیدواروں کے انہوں نے شہباد شریف کا نام پکارا اور اس کے بعد عمر عیوب جو کے وزیراعظم کے لیے امیدوار ہیں ان کا بھی نام پکارا تو جو کاروائی ہے ابھی آپ دیکھنا جو اسمبلی کی کاروائی ہے نا وہ آپ سنی نہیں سکتے اتنا شور کر رہے ہیں اتنا شور کر رہے ہیں یہ آئے فتنے کے لیے ہیں سر جی یہ فتنے کے لیے آئے ہیں مان جائیں لیکن آپ آپ سمجھ نہیں آرہی تو اسی مشورہ دیو انہ در حال کے نپنا چاہیے دیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے آپ ذرا بتائیں آپ ذرا بتائیں جی یہ وہ پروسیجر بتا رہے ہیں کہ جی انج انج الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کو سن رہے ہیں کہ نہیں ہے دیکھو یہ اس کو یہ کانوں میں لگانے پڑے ہیں کیونکہ یہ وہ اس آواز ہی نہیں آتی اب یہ سن رہے ہیں مجھے بتاؤ کوئی کلاس میں ایسے کوئی شور کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ جو ہے نا ہمیں اسمبلیوں کی کاروائیاں ڈریکٹ نہ دکھائیں بچوں کے اخلاق کی اوپر اثر پڑتا ہے یہ عام سی بات ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کی سنیں بات تو سنیں وہ حلف اٹھایا ہے جام کمال حلف اٹھانے آگئے چور 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 اور انہوں نے کوئی حلف کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے حلف اٹھا تو انہیں سننے دی اسی طریقے سے پرانا آپ دیکھیں تو بجھٹ کی تقریر ہے اور یہ وہ سر یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے احتجاج ہوتا ہے نا جب اب احتجاج ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی تقریر کر رہے تو اس کو سنو ہی نہیں اور ایک گھنٹے کی تقریر ہے تو ایک گھنٹہ آپ مسلسل احتجاج کریں یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا سر جی ہاں جی تسی دسو پھر انہ دا کی علاج ہے انہ دا کوئی علاج ہے تو اڑکل علاج ہے انہ دا تسو آپ بتائیں ہم تو بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ سر جی یہ کاربائی چلنے نہیں دے رہے کوئی بھی ایسے ملک چلتے ہیں ایسے ملک چلتے ہیں کہ ان کو قانون سازی ہونی چاہیے اور قانون سازی ہے وہاں پہ سارجنٹ ایٹ آرم جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے سارجنٹ موجود ہوتا ہے جو اسمبلی کا کوئی کاربائی بری کرے نا اس کو وہ اسمبلی سے کھینج کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں لیکن یہ نہیں نہ کرتے یہ کرتے ہی نہیں ہیں جب یہ نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی حال ہونا ہے ٹھیک ہے تو آج ناپ یہ میں ڈرینگرو میں آیا ہوں کافی دنوں کے بعد کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو آپ کو انشاءاللہ ادھر کھانا کھلائیں گے کبھی یہ ڈائننگ میرے وہ دیکھو آپ ڈائننگ آپ کو پسند آئے گا ماشاءاللہ یہ سولہ کرسیوں کا ڈائننگ ہے بڑا ٹھیک ہے تو یہ ڈرینگرو کی سیر میں نے آپ کو کرا دی ہے ڈرینگرو کی سیر کیا ہوتی ہے پتا ہے آپ کو کہتا تھا نا اندھیرہ اجالہ تو اس میں وہ ڈرینگرو کی سیر کرواتے ہیں تو یہ جناب ڈرینگرو کی سیر ہو گئی ہے آپ کی تو اسمبلی کی کاروائی ایسی ہونی ہے اسمبلی کی جو کاروائی ہے نا وہ ایسی ہونی ہے وہ اسی طریقے سے ہونی ہے یہ آٹومیٹک وہ دروازہ باندھ ہو رہے دیکھیں یہ یہ باندھ ہو گیا یہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ فریج لگ رہے ایسی جو ہے فریج آہ یہ تو میں نے کافی دنوں کا سر آپ کو دکھائی ہے ہی نہیں مشاعرہ 35 لٹریری سرویس آف کاروانِ ادب اردو یہ یوکے میں یہ دیکھیں یہ یہ جناب مہمان اور یہ میری تصویر ہے بطور شائر چیف گیسٹ یہ دیکھیں اور یہ میں یوکے میں جناب چیف گیسٹ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کاروانِ ادب یوکے یہ میں نے مشاعرہ میں حصہ لیا تھا اس میں آپ کو سر جی ہم دکھاتے ہیں ساری کاروائی یہ اس غدار کی تصویر ادھر لگانی چاہیے آنی چاہیے اس نے تو نواز شریف کی اوپر تقریر پہ پابندی لگا دی تھی آپ کو یاد ہے نا تو کیوں اس کی تصویر لاتے ہیں یہ یہ اس کی تصویر کیوں لاتے ہیں یہ منع کیا جائے ان کو شروع سے آپ نہیں نہ روکیں گے کوئی سارجی میری یہ راہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں زیادتی نہ کریں قانونی کاروائی کریں اب یہ عمران جو ہے مفرور ہے یہ اس کی تصویر لانا پہ پابندی ہو جیسے نواز شریف کی تھی ٹھیک ہے تھی نواز شریف کی تقریر پہ پابندی رہی ہے نا چار سال آپ کو سب کو پتہ ہے اسی طریقے سے اس کی بھی ہونی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے ذرا بتاؤ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں